ناظرین بائی لیٹرل جو تعلقات یہاں پہ ضرورت ہے دو ہمسائے ممالک کے درمیان وہاں پہ بائی لیٹرل باتچیت نہیں ہوگی باقی تو سارے جو ممالک سے ان کے نمائندے آئے ہوئے ان کے ساتھ بائی لیٹرل معاملات ہوں گے وہ ہے انڈیا پاکستان لیکن کل برکھا دت کے ساتھ ایک اہم انٹریوی ہوا محترم جو ہے نماز شریف صاحب کا انہوں نے on the record یہ باتیں کی وہ کیا باتیں ہوئیں برکھا دت صاحبہ کی زبانی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں جو بھی کہہ رہا ہوں میں on record کہہ رہا ہوں اور آپ بے شک مجھے کوٹ کر کے اس کو استعمال کیجئے گا میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو SEO summit ہے اس میں دونوں ہی ملکوں نے کہا ہے کہ neither side has asked for a bilateral کسی بھی دیش نے bilateral dialogue کی مانگنے کی ریکویسٹ نہیں کی تو انہوں نے کہا ہاں تو میں نے کہا پھر آپ کی کیا امید ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں تو جی شروع سے ہی اس کے پکش میں رہا ہوں اس کے فیور میں رہا ہوں کہ ہمارے جو relations ہیں ہمارے جو relationship ہے وہ better ہو بہترین ہو تو میں نے کہا اب آپ کو کیا لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ he used the word in english it would have been a great thing انہوں نے کہا یہ بہت great چیز ہوتی اگر پردان منتری موڈی ہمارے prime minister نریندر موڈی بھی آئے ہوتے پھر انہوں نے کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ in the not too distant future ایک اور opportunity آئے گی کہ ہم انہوں نے یہ نہیں کہا آئے انہوں نے کہا we and him کیونکہ i think he was mindful of the fact کہ ان کا ایک formal role یہاں government میں نہیں ہے تو انہوں نے کہا we and him can sit and talk about our relationship ہی مہینوں سے میانواز شریف جو ہے پچھلے سالوں میں جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کے مطابق جو گلتیاں ہوئی ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے میں نے ان سے پوچھا بھی میں نے کہا کی میں نے آپ کا بیان پڑھا تھا کی کیسے آپ نے میں میں بولا کی lahore declaration وائلیٹ ہوئی اور وہ اس میں آپ نے کہا پاکستان کی گلتیاں انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا اور میں بڑا پلین سپوکن ہوں میرے mind میں جو ہے میں تو کہتا ہوں تو اس کی بھی تھوڑی سی بات ہوئی کی بھائی کیسے اس طرح کی تیسٹمنیز دیتے آئیں so this is the big headline from what he said اچھا اب نبی صاحب اس کے اوپر کل کا جب یہ انٹریو ہوا ہے کافی بیس چل رہی ہے شنگائی تاؤن کانفرنس ظاہرہ ایک بہت بڑی اجیبمنٹ ہے حکومت پاکستان کے لیے رہستے پاکستان کے لیے اب امیدیں قائد کو مودی گورنمنٹ سے ہیں کہ معاملات بے تیر گرفت جائیں گے آپ کو پتا ہے کہ وہ پانچ اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا ہوا ہے کشمیر کے جو معاملات ہیں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ معاملات حل نہیں ہوں گے کشمیر کے تو یہ معاملات چلیں گے اس طرح وہ ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھیں اس میاں صاحب کی جو کل کی گفتگو ہے اس کو ذرا تین طاقتوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں ایک ہے انڈیا ایک ہے چائنہ اور ایک ہے امدیکہ امدیکہ اور چائنہ دنیا کے دو بہت بڑے بلوک ہیں اور یہ مطلب ہر جگہ یہ بات جو ہے تسلیم کی جاتی ہے کہ امدیکہ اور چائنہ کے درمیان نظریاتی اختلاف بہت زیادہ لیکن امدیکہ از اخت چائنہ کی پروڈکٹس کا سب سے بڑا امپورٹڈ بھی ہے اور چائنہ کی سب سے زیادہ جو لاجس ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ سے لیے اسی طرح چائنہ کی ایک بڑی ایکسپورٹ انڈیا کے لیے ہے اور انڈیا اور چائنہ میں لڈاکھ کو لے کر ایک جو جنگ چل رہی ہے جو دبت کو لے کر ایک جو جنگ چل رہی ہے وہ بھی سب کو بتا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے ہم پاکستان اس وقت جہاں معاشی طور پر کھڑا ہے پاکستان جہاں اس وقت دنیا کے سامنے پوسٹ کوویٹ اور یوکرین وار اور میڈلی سچویجن کے بعد معاشی طور پر جہاں کھڑا ہے ہم نے دیکھنا کیا ہے کہ ہم نے نظریاتی جنگ کو بلکل الگ رکھنا ہے اور معاشی فائدوں کو بلکل الگ رکھنا ہے بلکل اسی طرح جس طرح امریکہ اور چائنہ ہیں یا چائنہ اور انڈیا ہیں اگر ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہم کشمیر کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے زیادہ طاقتور پوزیشن پر ہوں گے کیونکہ ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے اور جب ہم معاشی طور پر مضبوط ہوں گے تو صرف کشمیر نہیں ہم دنیا کے ہر مہات سے زیادہ طاقتور طریقے سے لڑ سکتے ہیں بیرونی قوتوں اور بیرونی دشمنوں سے